موسیقی جی اسلام علیکم دوستو میں ہوں مسٹر گوادر آج کی ہماری ویڈیو ان نوجوانوں کے لیے ہے اس یوتھ کے لیے ہے جن کے پاس نہ تو بہت زیادہ ایڈوکیشن ہے نہ سکیل ہے اور نہ ہی بڑی سرمایہ کاری ہے لیکن وہ گوادر کی مارکیٹ سے اگر فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو ہم دوستو آپ کی رینمایی کے لیے تیار ہیں تو میں آپ کو کچھ ایسے بزنس آئیڈیاز دوں گا کہ آپ صرف چند ہزار روپے کی انویسمنٹ سے گوادر میں بہت اچھا گوفٹ کما سکتے ہیں بہت زیادہ پیسہ کما سکتے ہیں تو دوستو جو بزنس آئیڈیا نمبر ون ہے وہ ہے لیبر کانٹریکٹنگ تو آپ لیبر کانٹریکٹر بنیے گوادر میں ایشیا کی سب سے بڑی کنسٹرکشن ہونے جاریے بلکہ شروع ہو چکیے ہنڈڈ سے زیادہ سو سے زیادہ پرائیویٹ سوسائیٹیز کے پروجیکٹ جو ہیں وہ سٹارٹ ہو چکے ہیں بہت ساری سوسائیٹیز ڈیویلپمنٹ کا کام شروع کر چکی ہیں تو اس ساری سنیریو میں گوادر میں ہزاروں ورکرز کی ضرورت ہے اور آج کی ریٹ میں جو مزدور کی مزدوری ہے گوادر میں وہ پاکستان میں سب سے زیادہ ہے کراچی سے بھی زیادہ ہے یہ میں آپ کو اپنے سروے کی بیس پر بتا دوں ٹھیک ہے تو آپ کے لیے بڑا آسان ہے کہ آپ پنجاب میں پاکستان میں کہیں بھی آپ لیبر کو ہائر کریں اس کی سب کانٹنگ کریں اس کو گوادر میں لائیں گوادر میں آپ چھوٹی سی کمپنی بنائیں چھوٹا سا نیٹ ورک بنائیں اور اس لیبر کو آپ جو دوسری کمپنیز ہیں دوسرے جو لوگ کنسکشن کر رہے ہیں پرائیویٹ سوسائٹیز کے لوگ گورنمنٹ کے لوگ آپ ایز ایک کانٹریکٹر ان کو لیبر پروائیڈ دریں اس طریقے سے آپ بہت ہی ہینڈسم جو ہے وہ کمیشن ہر مہینے کما سکتے ہیں اس میں آپ کو جو خرچہ ہے وہ نامنے کے برابر ہے یہ صرف آپ کی مینجمنٹ ہے ٹھیک ہے جی جو بزنس نمبر ٹو جو بزنس نمبر ٹو ہے ہمارے جو نوجوان ہیں چاہے وہ پڑے لکھے ہیں اندھ پڑے ہیں وہ اپنا زیادہ ترہ ٹائم سوشل میڈیا پر گزارتے ہیں اور انیسیسری گزارتے ہیں تو دوستو یہ ڈیجیٹل مارکٹنگ کا دور ہے آپ لوگ اگر تھوڑی سی کوشش کریں تھوڑی سی سکل ہیں دو سے تین مہینے کی ٹریننگ سے آپ جو ہے ڈیجیٹل مارکٹنگ کا کام سیکھ سکتے ہیں میں انیشیل کام کی بات کر رہا ہوں تو گوادر کی مارکٹ میں اس وقت جتنا پوٹینشل ہیں جتنی پروڈکٹس ہیں اگر آپ ریل سٹیٹ سے جڑتے ہیں جس میں ہم آپ کی ریننمائی کر سکتے ہیں تو آپ دوستو ڈیجیٹل مارکٹنگ کے طرح آپ گوادر کی پروپرٹیز کو مارکٹ کر کے آپ بہت اچھا ریبنیو کما سکتے ہیں بہت پیسہ کما سکتے ہیں اس میں بھی آپ کی موٹیویشن چاہیے کوئی بڑی پیسے کی آپ کی انویسٹمنٹ نہیں ہے صرف آپ کی جو انرجیز ہیں اس کی ڈریکشن جو ہے وہ صحیح سمت میں ہونی چاہیے بزنس آئیڈیا نمبر تین دوستو جو تیسرا بڑا آئیڈیا ہے وہ ہیں موبائل باربر شاپ جو نائی حجام جو ہوتے ہیں ہمارے ان کی گوادر میں ویسے شاپس موجود ہیں لیکن میں جب دیکھتا ہوں گوادر کو گوادر کا سائز کافی بڑا ہے پاپولیشن سکیٹرڈ ہے تو اگر ایک موبائل باربر شاپ بنائی جائے آپ تھوڑی سی محنت کر کے باربر کا کام سیکھ سکتے ہیں خاص طور پر بالوں کو کلر ویرہ لگانا ٹھیک ہے جو بیوٹیشن کے حوالے سے سمان ہے میں میل حضرات کی خاص طور پر بات کر رہا ہوں تو وہ اگر تھوڑی سی محنت کریں تو وہ موبائل باربر شاپ بنا کے اگر گھروں پر اور ان کے بزنسز پر یہ سرویسز پروائیڈ کریں تو آپ بہت اچھا ریمیو کما سکتے ہیں اور اس کے لئے آپ کو تھوڑی سی سکیل چاہیے اور اس کے ساتھ اوزار خریدنے کے لئے تھوڑا سا سرمایہ چاہیے لیکن آپ بزنس بہت زیادہ کر سکتے ہیں کیونکہ گوادر کی مارکیٹ میں پیسہ بہت ہے پیسہ بہت ہونے کی وجہ وہاں کی ریل سٹیٹ ہے وہاں کی بومنگ ریل سٹیٹ ہے بزنس آئیڈے ہے نمبر چار دوستو جو فوڈ کا کام ہے فوڈ کاٹ وہ چالر چولے کی ریلی ہے وہ فروٹ کی شاپ ہے وہ چپس وغیرہ ہیں جو والو چپس وغیرہ لوگ بناتے ہیں ٹھیک ہے یا چائے وغیرہ یا گرین ٹی کا جو موبائل ہے کسی بھی کاٹ کے اوپر آپ تھوڑی سی سرمایہ کاری سے آپ یہ کام کر سکتے ہیں گوادر میں ویسے تو یہ پاکستان کے کسی بھی شہر میں ہو سکتا ہے لیکن گوادر میں اس کو کرنے کی ریزن یہ ہے کہ گوادر میں لوگ پے آپ کو بہت اچھا کرتے ہیں آپ کو پنجاب یا دوسرے علاقوں کے رسبت یہاں پر جو پرائس ہے وہ ہنڈر پرسنٹ زیادہ مل سکتی ہے جو کہ میں نے خود ایکسپیڈنس کیا ہے میں کافی ٹائم سپینڈ کرتا ہوں تو آپ ریونیو کافی اچھا ہی کٹھا کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اور اب ہے بزنس نمبر پانچ جو کہ آخری آئیڈیا ہے بزنس نمبر پانچ دوستو وہ ہے موبائل پان شاپ ہاں جو پان چالیاں تباکو لوگ کھاتے ہیں اس کی ایک موبائل شاپ لیس ایم سے آپ بنا سکتے ہیں کسی موٹرکشے پر بنا سکتے ہیں گوادر میں اس وقت لاکھوں کی آبادی ہے اور ستر سے اسی پرسنٹ میں ٹوٹل پاپولیشن کی بات کر رہوں وہ لوگ پان کھاتے ہیں ٹھیک ہے پان وہاں پر ٹریڈیشن ہے آٹھ سے نہیں کافی پرانا ہے اگر آپ اچھا سا پان بنانا سیکھ لیں خاص طور پر جو میٹھے پان اور پنجاب میں سندھ میں بہت فیمس ہیں اگر آپ اس طرح کی سکل لے رہتے ہیں اور ایک موبائل پان شاپ پروائیٹ کرتے ہیں لوگوں کو موبائل سرویس پروائیٹ کرتے ہیں لوگوں کو تو آپ بہت اچھا ریبنیو کما سکتے ہیں بہت زیادہ آپ سیل کر سکتے ہیں دوستو یہ چند آئیڈیاز تھے ان دوستوں کے لیے جو دوست بغیر سرمائے کے تھوڑی سی بہنت کر کے یہ بزنسز شروع کر سکتے ہیں اور اس میں جو سکوپ ہے وہ انلیمیٹیڈ ہے آپ بہت زیادہ پیسہ کما سکتے ہیں ٹھیک ہے آخر میں آپ جتنا پیسہ کمائیں گے اس میں آپ دو کام کریں گے پانچ پرسنٹ آپ اللہ کی راہ میں خرش کریں اللہ کو اپنا پارٹنر بنائیں اپنی انکم کا اور دس پرسنٹ آپ گوادر کی ریل سٹیٹ مارکٹ میں انویسٹ کریں چاہے وہ آپ کا ڈیلی بیسس پہ ہے یہ منتلی بیسس پہ ہے میں ٹوکٹر ریمنیو کی بات کر رہا ہوں تو جو آپ کو آنے والے دنوں میں گروہ تدیب بنا سکتے ہیں انشاءاللہ آپنا بہت خیار رکھیں اگلی ویڈیو میں ہم پھر آپ سے بات کریں گے نئے کاوپک کے ساتھ اللہ حافظ